اسلام علیکم پاکستان ویدر فورکاست 357 کے اس ویدر بلیٹن میں ہم جنوبی پنجاب کے لیے ہفتہ بھر کی تفصیلی ریپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کافی لمبے خوشک دورانیے کے بعد جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بندہ باندی سے ہلکی بارش کے امکانات روشن ہو رہے ہیں ایک اور دو فروری کا تو موسم زیادہ تر خوشک اور سرد رہے گا لیا کروڑ لالی سن فورٹ منرو یک بائی سخی سرور چوٹی بالا چوٹی زیرین اور ملہکہ علاقوں میں کہیں کہیں صبح کے وقت کورا پڑ سکتا ہے مگر اس کے امکانات کافی کم ہیں جبکہ مختلف علاقوں میں ہلکے بادلوں کی وجہ سے مطلع جزوی عبرالود بھی رہنے کا امکان ہے تین سے چار فروری کے دوران لیا کروڑ لالی سن چوٹی بالا چوٹی زیرین سخی سرور فورٹ منرو یک بائی تونسا وہا جھوک بودو رجحان راجن پور جام پور کور سبزل رہیم یار خان خان پور سادی کا بعد زہر پیر خان بیلا اچھ شریف کورٹ میٹھن لیا قط پور احمد پور شرکیا منڈی جزمان بہاول پور دیراور فورٹ آباز فقیر والی یتیم والا کہہ روڑ پکا بہاول نگر کور چٹھا چشتیاں ڈونگا بونگا حرون آباد ویہاڑی لودران حاصل پور آرف والا بورے والا اور ان سے ملہکہ علاقوں میں بادل بننے اور بودہ باندی سے ہلکی وارش کے اچھے امکانات موجود ہیں جبکہ چند ایک مقامات پر راجستان پر موجود سرکولیشن کے سبب جو پاک بھارت برڈر کے ساتھ کے علاقے ہیں ان علاقوں میں موتہ دل سے تیز بچھاڑیں بھی گر سکتی ہیں اور یالہ باری کا امکان بھی موجود ہے اس کے علاوہ بھکھر مانکیرہ رنگ پور بھگور کوٹ ادو سینامہ فتح پور چوہ کازم جھنگ اٹھارہ ہزاری خانے وال شورکوٹ ملتان جلال پور پیر والا کبیر والا میل سی چوکسرور شہیر چوکریشی رنگ پور شمالی ہیڈ تریمو مزفرگڑ علی پور جتوئی اور ان سے ملہکہ علاقوں میں بھی تین سے چار فروری کے دوران بادل بننے اور کہیں کہیں بندہ باندی سے ہرکی بارش کا امکان موجود ہے ان علاقوں میں پہلے ذکر گئے گئے علاقوں سے امکانات کم ہیں مگر بادلوں کی حرکت اور سیمت کس وقت کدھر ہو جائے پروردگار عالم بہتر جانتے ہیں جس سیمت میں بادل زیادہ حرکت کریں گے وہ سیمت میں بارش کے امکانات زیادہ رہیں گے اس کے بعد پانچ سے ساتھ فروری کے دوران موسم خوشک اور رات میں سرد رہے گا دن میں معمول کے مطابق درجہ حرارت رہیں گے ایک سے پانچ فروری تک شمال کی تیز ہوایں چلنے کا امکان موجود ہے اس کے بعد چھے اور ساتھ کو جنوب کی ہلکی ہوایں چلیں گے کساند بھئی احتیاطی تدابیر اختیار کریں اگلی اپ ڈیٹ تک کے لئے اجازت دیں دعاوں میں یاد رہیں